موسیقی آڈی کے اوکر چودیسا تھوڑا سا بیٹھ لیں گا بہت ضروری ہے کورپنٹ ہو جائے گا آج آپ کے لئے بہت ضروری ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میرے ہو سکتا ہے میرے جیونت کا بھی آج آپ کے بیچ میں آخیرہ یہ سمبودن ہو میں جب میرے اپسٹتی میں جب میرے بھائی نوکری پیشے والے لوگ بڑی دبنگئی سے بولتے ہیں نیتاؤں کے بارے میں اور بابا شاہ کی صدحانت اور نیتی کے بارے میں بابا شاہ کی سمیدان کے بارے میں آرچہ کے بارے میں تو میرے اپنا دل تڑھاتا ہے کہ میں کیا ان سے کہوں کیا بولوں چونکہ پچے میں بھی دن ٹھیک نہیں ہے کہنا لیکن ایک چیز سنچھت میں بہت سنچھت میں اپنی بات رکھنا چاہوں میں اور اسے ساڑھے ساتھ میں یعنی آٹھ دس منٹ میں اپنی بات کو سمعب کر دوں گا کیا آپ نے کمدیلتہ سے سوچا ہے کہ میرے جیسے بیقتی نے جس نے جیون ہی امیت کرواہ سے شروع کیا ہو تتھانت گوتم سے شروع کیا ہو اور ضرور ہی نہیں کیا میں اس سے پہلے نہ راج نتک تھا نہ ساماجک تھا میرا جیون بھی بام سپ ڈی ایس پور بس با گیارے آدمی کی ٹیم کا سب سے پہلا پرگوک آدمی ہوں جس نے اپنا جیون جو ہے سب سے پہلے کانسی رام کے آگون پر اپنا بچہ ایک ختم ہوا دوسرا کھویا مٹی بھی میں نہیں دے پایا لیکن میں بہت اثر کرتا ہوں کہ جس نے میرے جیسے بیقتی نے بابا ساکھوں کو ہنٹ کر کے پییا اور خانتا ہنٹا بولنے کی چھانتا رکھنے کا ماتھا تب بھی تھا اور آج بھی چھانسٹھ روز کروز کرنے کے پابجود بھی دیوان توڑنے کی ہمت اور ماتھا آج بھی رکھتا ہوں لیکن میں میرے سامنے میرے اپنے بھائی دھمانگئی سے بات کرتے ہوں دیتا ہوں کو رانیتی کو دھدکا ہوتے ہوں رانیت ایک پارٹی کے بارے میں گلت اور شاہست کے بارے میں تو میں کھلیاں کہتا ہوں کہ آپ بابا شاہ کو انیائی سے آپ چڑھنا نہیں ہو سکتے ہو اس پاہن کو چھوڑتنا چاہیے مجھے آئی آئی آریس کے گروپ نے پچھلے بس جو کیدری بھائی جی کا گروپ پہ جو دیت راج جی کا گروپ پہ جیسے ہیں سنتائیس لوگ جویٹ کمیسنر سے کمیسنر مانے ہی انہوں نے مجھے ماتر ایک بھوم میں کے تھنسر میں دیکھا اور جب مجھے وہ لے جارہے تھے مک اچتی کے رکمہ تو میرے شاہت میں میڈے پی کے لوگ تھے اور اسی بڑا ایک بہت اچھا کارکم تھا پھلی میٹر بھی منچ پر بیٹھے تھے انہوں نے برکسمتی سے میرے پیچھے نعرے لگا دیئے بھاکتی جنتہ پاٹی جندہ بات تو سنچالک ویچارہ کمیسنر تھا سبچان رام جی آپ جانتے ہوں میں بہت اچھی نعرے بند کرو میں بولا میں نے کہاں موقع بنا کر کے لے آئے ہو گلت گئے ڈال دی ہے میں کہ کہاں نہیں جا رہا ہو میں بیٹھ ہوئی گیا بیٹھ ہی کارڈ بھی دے دیا گیا اور لیکن لوگ کہتے ہیں دو منٹ اگر بول سکتے ہیں تو دو منٹ کے لیے بولیں تو ہم نے کہاں میں نے دستان کر لیا میں چاہتا ہوں آپ مجھے اجازت دے دیجئے گا تو بولے کہنے نہیں آپ تین پانچ منٹ بول لیجئے گا پانچ منٹ بولنے کے بعد ان کی بیاکلتہ اتنی بڑھ گئی کہ وہ دلی آ کر کے کہنے لگی کہ ہم ملنا چاہتے ہیں اور پانچ لوگ جس میں سے دو کمیسنر دو ڈرتی اور ایک انکم ٹیکس آفیسر میرے گھر پر ملنے آئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ کہاں نہ بھگوی میں کہاں موڈی میں کہاں لوگ جو ڈرت کمیسنر سے کمیسنر بنے ہیں انہوں نے پونے دوسرے لوگوں کا ایک فرمسہ رکھا اس میں مقضدی بنایا مجھے لیکن مقضدی تو بنا لیا پروگام شاڑے پانچ وجہ کہہ کر کہ پڑا رہم ہونا تھا لیکن وہ چھ سے آٹھ تھا اور آٹھ وجہ دنر تھا آٹھ کے بعد میں نے دیکھا کہ سارے پانچ گھنٹے میرے سرکے میں دراست نے لگا کہ میرے مال بچے ہیں کہ نہیں بچے ہیں اس طرح چھکجورہ موڈی بھگوہ سرکاہ سمیدان بدل رہے ہیں ہم میں نے کہاں سارے پانچ گھنٹے تو بھل دو گھنٹے کا پروگام تھا سارے پانچ گھنٹے مجھے جہل لیا میں نے جہل آیا تو مجھے کتنا جہل ہو گیا میں نے کہاں آپ کو یہ لے کہ کھانا بھی نہیں کھائی نہیں میں تیسری منٹ جہل ہو گیا میں نے کہاں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس طرح سے نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں بابا سارے پانچ گھنٹے کو پڑھنے والے لوگوں امید کا رہنیائی بننے والے لوگوں اس بابا سارے پانچ گھنٹے کو آپ بتا دو گھنٹے کو کیا اچھتہ بابا سارے پکٹا امید کرنے بابا سارے پانچ گھنٹے کو یہ کہاں تا اس اسطح کے مندر پر کردے کرو انگلی اگر کت جاتی ہے تو توفان بچا دیتی ہو لیکن انگلی کا آپ سے بھی کبھی جاننے کا پریاست کیا ہے کہ آپ اٹھارے مار چونی سے چھپن میں اور آج کوئی مارتی سے کہاں میں مجھے پرواہ نہیں ہے جب کہ آپ بھی وہی ہو میں بھی وہی ہوں اٹھارے مار چونی سے چھپن تمہیں جیسے لوگوں سے کہا تھا اے میرے دنس سوستوانس کے بھائیو میں اس کاروہ کو بڑی مسکر سے مصیب اسے ترستے نراتے ہوئی یہاں تک دیکھر کیا پائیم اور دو کھلتا ہے پرے رکھے لوگوں سے گھٹی بھی مست تھے ان سے کہا تھا کہ کاروہ کو لما نہیں ہے آپ دور نہیں دے جا سکتے تو اس کاروہ کو پیچھے بات جانے دینا مہار ویڈیس سے بھی بھیجے پڑے رکھے لوگ انہیں سے بابا ساتھ دکھئے تھے لیکن کہ آپ نے جانا ہے مہار طلاب پہ کون پتھر مار آیا تھا یہی سمانس کے لوگ تھے جو پتھر مار رہے والے تھے دوسری جات کا بیکتے نہیں تھا کہ آپ نے بابا ساتھ دکھٹا میڈکر کا چھاتر جیون پڑا ہے بھائیل پھیک کر کے دھوچ کلاس کا نوکر مارتا تھا بس نوکر کو پیٹنے کا کام کیا کیا ناچھے کے مندر کے جا کر کے دروت کر رہے تھے اس کے دروائے نے توڑنے کا کام کیا تو ساتھی بہار سے لوٹ کر کے جب بابا سپر کر کے آ گئے تھے تو سام تیچھا ہی ہماری چال دا تھا کہ اس کو ٹھوکنے کا کام کیا با بھائیل پڑے لکھو بھائیل چندیا سے نیتا کو پاٹ پڑاتے ہو میں نے پاٹ تمہارا پتتے کو دیکھا کیوں نیتا آئے گا کیوں تمہارے لئے اچھا سوچے گا چھے مریشتر رمیت میں نے موجود تھا پی پی ہاؤس میں جب بھائیل ساکرنا ہے یہ کو تو مند نہیں کر سکتے آج چھے مریشتر تھی موجود میری موجود کیا آپ نے بھیجزت کر کے بھیجاتا تھا الٹا سیدھا نارے با جی پھردنگ با جی اور میں مجھے خود کھڑا ہونا پڑا تھا آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی تارکہ دروں مجھے مو دکھانے لائے چاہیئے تھا اور مجھے آنا تھا پروگرام میں مجھے لیڈرز کو لانا تھا میں پروگرام آکے نا آنے کی وجہ سے ہاتھ راس اپنا مو چھپانے کے لئے لائے گیا کہ میں ہاتھ راس میں آنی پا ہوں گا میں ہاتھ راس چلا گیا کسی کام سے لیکن آز دکھ ہی من سے کہہ رہا ہوں ارے میرے پیارے بھائیوں تمہارے تو بچے بھی ہیں ناکری پیشہ کر رہے ہو بڑی اتن کا بڑی آلی پسٹک پاورڈر آپ سب کچھ کر رہے ہو پوچھو نا رتن کے دل سے اسے تو مروے کے بعد دی اس کے بچوں کو بھی پینسن نہیں لے گی میں نے پھولی جندگی قربانی دی ہے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں میں نے مہم جب مہم سے دیا تو بخفا کو میں نے دو بچے کمائے ایک کنوے کو کمائیا گھانا اور تراجم ہندوستان اور سب سے پہلے میں نے تو رکھنا چیرمدی کو لیکن یہ دھارا سے رکھ چاہے گے تو میں پہلا بکتی ہوں جس نے گھوڑ برود کیا تیار مکشن نہیں لیکن مجھ کو میں بڑے روپنے لے جا رہا کرتی سائد کے روپنے لے جا رہا شب سے دھانت اور نیتی کو میں نے جا کر کے برود کیا اور برود اتنا کرنا پڑ گیا کہ میرے بچوں کی اپڑن کی تیاری ہو گئی میرے مرڈر کا پلانی ہو گیا شترہ مزد کوئی اس وجہ تین مرڈر ہے میرے اوپر تھانے تک نہیں جا سکا جس گھر کو میں نے کھون پسینے سب نے بہت زیادہ کچھ سے بنایا تھا اس گھن سے مجھے بے آورو نکالا نہیں گیا میں خود اولے کا ہٹ کر کے آیا دیش کا پرام بی پی سنگھ تیس دری باروں میں مجھے لے کر گیا لیکن جن تالے میں بھی بہت بھول کر کے کہا رہا ہم وہاں کھولے ہم جس راستی کا کاری تھی تو جب دلیت کا مدہ ہٹا شرد یعنف سے کہا یہ کیا کر رہے ہو سماج بادی ہو یہ کہاں ہیں دلیت کہاں ہیں سی ایس تھی راستی برساری کی کیا ہوگا میں نے تیس دری سمجھی ایسی ایسٹی کہاں سماج بادی کے بروسہ اور یا ہم نے پھائی تھا کہ یہ لے شراد میں گیا اور جا کر کے تین لائیں دیکھ کر کے میں تیار پتہ دے رہا ہوں راستی مہسل چپت کو بھی اور اس پارٹی کو بھی میں جہاں بھی رہا ہوں ابھی تیس تاری کو پچھلے بھائینے لکھ رہا ہوں میں میں دل پی سی ایم اور سنی بانسل کے سامنے کہا تھا بانسل ہی بات سنگو میں کرتا میں نیست تھا کرتا میں نیست مروں گا بیچار کے تحت جیا ہوں بیچار کے تحت مروں گا شوابان کے بپری تسمیلوتا نہ کبھی کیا ہے نہ کروں گا حرام کی کھا کے نہیں مروں گا ارے میرے پیارے بھائیو میں پارٹی میں اس میں آیا تو میں بیچار کے تحت آیا ہوں ہندوستان کی کسی پارٹی میں نہ بس پا میں ہے نہ چند تعدل میں نہ سمتہ کے لیے گیا نہ ٹکٹ کے لیے گیا اور یہاں بھی میں بیچار کے تحت آیا سنگو میں نے دیکھا تھا آدوازی جنوازی گاؤوازی ان کی جانت کا پتہ نہیں ان کے باپ کا پتہ نہیں ہے میں پڑھ کے دیکھا اور میں بھی یہ بھی کہا کہ سنگو نہیں ہوتا میں بیجے بھی میں نہیں آتا سلول کاسٹ کے 60% لوگ سلول کاسٹ کی ہیں سروہ بھروان کا نام نہیں پتا چاہتا ہے جب میں نے یہ جب بھاوازی ڈکٹر امیت کا جی دیکھ تو پتہ نہیں کہ کیمپ لگ رہے تھا ناکور میں انہوں نے کہا کہ میں بھی تو جانوں سنگ کیا ہے کیا یہ پرنپا ہے بھاوازی ڈکٹر امیت کر سوائٹ کے امپوں میں گئے اور جا کر کے ان سے پوچھا توالی جاب کیا ہے کہ ہم یہ ہیں تمہارا نام کی آئے کہ یہ ہے قائم اٹھارے کہ یہ ہے انہی سے باواز میں ہرائے گیا سریپر میں ہرائے گیا لیکن تم کو معلوم ہے معلوم جوالہ نیلو کھڑے کر کے ہرائے تھا اور تکتوپنگ ٹھینگلی ریسس کا بیٹی بابا سب کی چناف کا انجاز تھا یہ آپ کو پتہ ہمیں چاہیے اور میں کیونکہ جب بھی میں کوئی کار ہے آج تمہارے کسی ایم پی پر ایک سپائی ٹرانسور نہیں ہو سکتا میں نے بام صرف ڈی ایسور بی ایسور بی ایسور کی کے بی دلوائیں کسی تھانے کو نہیں چھوڑا کسی ایزگاری کو نہیں چھوڑا بی ایل پونیا جانتر منتر دھنا گارے جب بی ایل پونیا میری طرف دیکھو نوجوان ڈی ایل تھے میں نوجوان ڈی ایسور کا نیتا تھا میرے شامنے ہمت کا کی بات کر کے دیکھ لے پونیا میں نے پندرہ دن ہاتھ رکی موٹی ٹوٹھی تھی اور لوگ جے بھین مات پائے لے رکھتی ہوں بائیس لوگوں کو جب تک میں نے گناہا بنا سبت کے جیل سے نہیں نکالا تب تک میں نے جیل نہیں چھوڑی میں جیل کاٹ کر کے آئے میں نے کوئی ایک آدمی آس تک کے دھیاز میں بقصہ نہیں یہاں بھی آیا تو میں نے کہا جب دوہ ہیار نامے کہ آئی ایس آئی ڈاک کام میٹ کر کے نہیں ہے آپ ڈاک کام میٹ کر کے ہو نہیں ڈاک ٹکٹ کیوں نہیں شکہ کیوں نہیں میرے شاہد بڑی نائن ساپی جلدگی بات چھلی ہے پہ تولی ساتھ چھلی ہے میں نے میں نے وہاں بھی شدان پہ دھیلی بام سے پی ایسو بسپاو میں ہندوستان میں ایک نیتہ پیدا نہیں ہوا آس تک میں نے کہا انتادر مندی میں نے علیہ رویہ 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 شبتہ چھوڑ کر کے لات ماری میں نے کہا ایک نیتہ پیدا نہیں ہونے دیا اور یہاں بھی میں نے کہا جب کم میں نے کہا تو مجھے پی جے پی بادے بھی گھٹ کے مارتے رہے مجھے میں جادہ بولتا ہوں میں جادہ بولتا ہوں اب یہ پچھلے دنوں تو میں نے تین گھٹرہ ایسی گھٹا دی جس کا توفہ ہو چکیا سارا پرکاڈا پرکاڈ ہوا مجھے پارٹی نے میں نے کہا کہ آپ پرکے کیا کلے ہو غلط کلے ہو اور آپ کے امیتہ سے دیکھو اور میں نے کہا چاہاں تنگی تم کو چھوٹ دیتے ہیں پانی دینا چھوٹ دیتے ہیں اور ہم برکاڈ یہ میں نے کہا کہ مجھے آپ اٹائیں چاہیے اٹائیں میں نے کہا سلو نائن سا بھی ہو رہی ہے ایک طرفہ ہو رہا ہے تو انہیں لکھیں دوں گا میں لکھیں دے رہا ہوں میں پانی دیتے ہوں جس میں میں نے کہا مارا اسٹمہ رپریٹی سم نہیں ملا اترہ پتی سم رپریٹی سم نہیں ملا اترہ کھنڈ میں نہیں ملا کمی سر میں نہیں ملا اور کھل کر کے بولا ہوں میں جس کی جتنی سنکھیا بھاری اس کی اتنی حصے داری یہ جاتھ نے میں مہارا آپ نے مہارا کے سامنے بولا یہاں بھی کوئی مہارا ہو سکتے ہیں اے مہارا اگر ڈاکٹر امیٹکر بھولا سب کی پہچار ہے تو چمار جاتاو ہے سب دھول کی پہچار ہے تو چمار ہوئی آرکھ سر کے پہچارہ دو ہوئی ہے اس کے سب پہچار سیکھے ہیں ڈاکٹر امیٹکر کو اس سے پہلے کوئی نہیں سیکھا اور میرے مہارا انی سب پہچار ان پہچار میں کیا حال ہوا تھا اس لیے میں نے پاٹی میں میرے دیوک لگ گئی ہم نے کہا سنو نہ کمہر کے نہ دھولی کے نہ کولی کے نبال بھی کھکے چی کے خلاف نتوکتے نہ آج ہیں لیکن کسی ایک برکو کو کٹو گے وہ نقصان ہوگا اور مہلے کو رات پھوٹی میں نام چلا دھت گورنر میں نام چلا حد لاس با میں نام چلا حد ہر امریکہ نفتہ نہیں چھوڑوں گا لڑائی نہیں چھوڑوں گا میں مر جانگا ابھی شارت پھرولی دوہزار اسی کو آر ایس ایس نے میٹنگ لی میں نے ان سے کہا کہ کانوریس کا جوانہ تھا جواللہ نہروں نے کہا کہ دلیت نے تلاؤ ہوئے تو یہ دکھایا کہ ایم نے پڑا دکھا بڑا ریجیکٹ دوسرا نہ ہو بہت سندھا ریجیکٹ سوڑ دیکھ سا لی آئے ایک آدمی دلیت چالوں تھا اس نے سمجھا کہ میلا اس نے کہا یہ دیکھو سکت سندھ سے یہ مردہ پھٹے پھٹے کپڑے سکت سندھ سے مردہ ہوئے مردہ ہوئے آدمی بلے کوئی یہ ہی چلے گا دلیت جو دکھنا چاہیے ہم نے اس پرمپرہ کو کانوریس کی پرمپرہ کو نہیں چلے گی کہا ہی چھوڑ گا پھر نہ چھوڑ گا یہ ساتھ روڑی کو ہم نے کہا سنو مرد پیدا کرو لیڈر سب پیدا کرو آپ کو رکھوالی کی ضرورت نہیں پڑے گی اب لالی پوپ نہیں حصے داری کا سوال ہے اب رائے دی تیوی حصے داری کا سوال ہے یہ لینے کا کان کرو لیکن میرے پیارے بھائیو برامت ماننا شہرہ پتی وہ ہے جو تار گیٹ کو اچھیو کر لے چوکی کو بچا لے اگر خود بھی مر جائے تو مارن پرانت پروزکار ملتا ہے کیا تمہیں پروزکار ملے گا یہ چوکی کو بھی ہروا دو شہرہ کو بھی مروا دو اچھے کام کتھوارے پاس میں نے مہمی کہا یرسے کہ جو کیا ہے پانچ تیر تستر آج کے احتیحاص میں نہیں بنا چھپیس علی پر روڈ کا دم لگا لگا کر جب دلیت پر گئے کیا میں چاکے دے دو بابا سب کی انتب ساس ہے نہیں سنا گیا لیکن پانچ سال پورے نہیں ہوئے پانچ تیر تستر مہدین نے بنوا دیئے تھائی کا جمین بابا سب کو مندیک بات نہیں ملی ایک نئی جانکار یاد دے دو بابا سب کی ڈیڈ وڈی ائرپورٹ تک لئی جان رہی تھی ان مکم میں لوگوں نے ڈیڈ وڈی کو لے جانے کے لیے شادہ نہیں دیا سماز کا سنسن تیار ہوا سماز کی لوگوں نے قرائے دیکھا کوئی ائرپورٹ تک بابا سب کو بیجا ایسے لوگوں نے آج یہ ایک ایسا شرکہ جو میں نے کیوں بچار پر چھوڑا لات ماری کہ وہاں کہتے تھے چلتی نہیں تھی اس لیے میں لات پاکے چلا یہاں جو جو کہا وہ ہوا ٹانٹ ٹکٹ چلے گی سکہ چلے گا نوٹ وندی یہ ارچ ساستر ماننے ہیں باوہ سا ڈکٹر میٹ کر کا ہے جی ایسٹری ڈکٹر میٹ کر کا ہے سچھا ڈکٹر میٹ کر کی ہے ایک کا ڈکٹر میٹ کر کا ہے پانچ ستی تیز تل بنانے کے ساتھ ساتھ میں نے کہا آئی رسوالوں سے جو کیا ہے اس کی کلیپنگ نہیں ہے جو کرنا چاہیے اس کا سجیسن نہیں ہے جو ہونا چاہیے اس کا سولیپسن نہیں ہے ارے گالیاں اور کوش کر کے تو تم ہماری کھٹا پھٹوا رہے ہو اب کون لیتا تمہارے بیچ میں آئے گا جند میں میں کرتا ہوں دو اپنیل کو کھٹنا کھٹی شبائی ملتو پردیس پہنچ گیا ہماری ملتو پردیس کیا کر کے سبھی پانچی کو حدر اٹھا دیا کیا جنبوں کا سپلے پتھر والوں کے مقدم ہمیں باپس ہو سکتے ہیں ہمارے سپرین کوٹ کے خلاف تھا پاٹی کے خلاف نہیں تھا لیکن کیس باپس ہونا چاہیے ابھی اٹھا پردیس پر میں نے رکھا تو میرے اندرس نے کہا یار گوستانی آپ نے یہ کیسے کیا میں کہہ کر لیا کہ بھئی یہ تم کوئی شویر میں چھو لیے گا میرا جو ہوگا ہو جائے گا میں نے پاٹی میں رکھا میں نے کہا سپرین کوٹ بھی نیڑے کی خلاف تھے پاٹی کے خلاف نہیں تھے پاٹی کے خلاف دو میں بچھی رکھ تھے جو سلطہ سے وہاں رہے لیکن ان کے ساتھ آپ کیس باپس لیجئے گا اور آپ کے شات دھلک نبی تھا وہ بہہ کر آیا اس کو سمیدان پر بیروس کیے جا لیکن آج میں چیلنگ کے ساتھ کہا رہا ہوں میں بیٹھ کر کے کہا رہا ہوں کسی کی اوقات نہیں ہے کہ ایک بھی سمیدان کے پنگ کو بھی تچ کر جائے بڑے کھلے چیلنگ کے ساتھ کہا رہا ہوں اور بابا صاحب کو ایک سے دو کنٹری میں منانے والے لوگ بابا صاحب کا شام دہانتے بس بابا صاحب کا نبی اندان یہ اتنا آئے ہو جب تک تو بابا صاحب دہلیت ہو کے مسئیہ ہی تھے نکھالی آج بابا صاحب کو نکال کر رہی جو بیک کی حمد کر کے کہہ دے کہ آئے میں جس کی بطورت ہوں ڈاکٹر میلکر کی بطورت ہوں اور نہیں باصل لوگ یہ اپنی بات سمات کرنا ہوں آج میرے لئے سبک کہ راست پتی ریزرب ہے کیا کہ میری پورچ کے آئے لوگوں کو بھی نہیں مانتی ارے اصلی میرے موں سے اچھا نہیں لگتا ہے اصلی منتری تو سنجی پاسپن کہنے لگے بنات کہاں اصلی ڈلیوے منتری تو بھئیہ مارو رمیچہ رتن بھئیہ بنو ڈلیوے کا یاتری سیوہ شمپور بھارت کی موڈی جی اور رمیچہ انہیں تمہارے رتن کو دے دیئے یہ اچھ تھا کیا میں تو بھائی بھی نہیں جتنی آردی ہوں اس لیے میرا آج دیوے دن ہے اگر کھا جانا موڈی جی کا پیشتن کھبائی سے نکالوگے اور گالی ٹھانکوگے تو کامیک سب کیس ہو جائے گا اور میں نے آئیے رسواروں سے کہا میں کہی باتوں نوکری کر رہے ہو جب موڈی جی اوٹھلی کتنے نوکری چھوڑی نہیں چھوڑی نا تو میں کہاں کتنوں نے چھوڑی نہیں چھوڑی کتنوں کو ٹھاک کی آئے بتاؤ نہ موسیقی 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 موسیقی